اسلام علیکم میں ہوں نبیل قادیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی اینڈ ٹیک پوائنٹ فرینڈز آپ کا ویلکم ہے میرے اس چینل میں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئی سیٹس جو آئی ہیں کینسیز ان کا کیا کریٹریہ ہے اپلائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سیٹس ہیں کیپی کے ریسکیو 1122 میں ریسکیو 1122 میں سیٹس ہیں لیکن صرف خیبر پہتہ ان خواہ کے صوبے میں نہ پنجاب میں ہیں نہ بلوچستان میں ہیں نہ سندھ میں ہے نہ گلگت بلتستان میں یہ اونلی کیپی کے میں سیٹس ہیں اور اسامیوں کی تداد ہے 1795 اچھی سیٹ سامیوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے اور کے پی کے مئنوں نے جن ڈسٹرکس کو کور کیا ہے ان میں باجاپور محمد خیبر قرآن اورکزئی جو وزیرستان ہے ہمارا ساؤتھ وزیرستان اور نورتھ وزیرستان یہ سب ڈسٹرکس ہیں اور سب ڈویجنز جو ہیں اس میں پشاور، ڈیرہ اسمیل خان، بنو، کوہارٹ، لکی مروت اور ٹینک یہ سب ڈویجنز ہیں جو انہوں نے اپنے اس کریٹیریا میں شامل کی ہیں یعنی کہ ان شہروں کے حامل ڈومیس والے افراد ان سیٹس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں وہ الیجیبل ہیں اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسامیوں کی تعداد کیا ہے ایج کیا ہے پوسٹ وغیرہ سب سے پہلے ہے سٹیشن ہاؤس ان چارج اس کا سولوان سکیل سکیل میں آپ کو چار پانچ شروع شروع مین میں نے بتا جاتا ہوں بڑے بڑے سکیل سٹیشن ہاؤس ان چارج یا سولوان سکیل ہے بیس پوسٹ ہیں بیس ویکنسیاں ہیں سٹیشن ہاؤس ان چارج کے لئے اور بیس سے تیس سال تک والے افراد اپلائے کر سکتے ہیں کنٹرول روم ہے کنٹرول روم این چارج سولوان سکیل 9 سٹیں اوفیس اسسٹنٹ ہے سولوان سکیل 13 سٹیں کمپھیوٹر اپلیٹر ہے کمپھیوٹر اپلیٹر کیا میں بتاؤں کوئی بھی محکمہ کمپھیوٹر اپلیٹر کا اتنا بڑا سکیل نہیں رکھتا جتا ہے انہوں نے رکھا ہے سیڈز بھی زیادہ ہے انہوں نے رکھا ہے کمپھیوٹر روم اپلیٹر کا سولوان کے سکیل اور اسامیوں کی تعداد ہے 180 اسی اور حد جو ہے عمر کی ایج کی وہ ہے 18 سے 30 سال جو ابھی 18 سال کے ہو رہے ہیں جن کے ابھی ٹوکن نمبر آنا ہے آئی ڈی کارڈ بننے والا ہے ٹوکن نمبر آیا ہے وہ ٹوکن نمبر لگا کے ساتھ تو اب وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ مینٹیننس چودہ سکل تیرہ سیٹیں اسسٹنٹ تیرہ سیٹیں شفٹ ان چارج اسی سیٹیں اور وائلس ٹیکنیشن تیرہ سیٹیں لیڈ فائر ریسکیور اسی سیٹیں ڈرائیونگ سپروائزر تیرہ سیٹیں ایمیجنسی میڈیکل سپروائزر دو سو اسی سیٹیں فائر ریسکیور ایک سو چالی سیٹیں ڈرٹ ریسکیور ایک آنوے سیٹیں الیکٹریکل ٹیکنیشن تیرہ سیٹیں آٹو میکینک تیرہ سیٹیں سینئر سٹور کیپر تیرہ سیٹیں اپریٹر آفیس بیس سیٹیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں سکیوٹی انچارج تیرہ سیٹیں ہیلپر فور ہیوی مشینری بیس سیٹیں ڈرائیور ایل ٹی وی ایل ٹی وی کا مطلب ہوتا ہے کہ لو ٹریفک وحیکل یہ جو اس میں بائیک کار رکشہ یہ ایسا کے چیز آتی ہیں ڈرائیور ایل ٹی وی کی دو سب بیس اور ڈرائیور ایس ٹی وی کی ٹو ایٹی ایٹ یہ ٹوٹل سامیہ ہیں اس کے مزید پہلا دوسرا سٹور میں سویپر چوکی دار ان کی بھی سیٹس ہیں وہ میں نے ادھر اکسپلین نے کیا اور ایج کی لیمٹ بڑی زبدیس رکھی ہے ایج کی لیمٹ وہ رکھتے ہیں اکثر اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیس سے تیس یا اٹھارہ سے پچیس انہوں نے اٹھارہ سے تیس جو بھی سارے اس کے دفعال کرتے ہیں وہ سارے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کریٹیریا کیا ہے کہ آپ اپلائے کیسے کر سکتے ہیں کتنے آپ کتنا ہونا چاہیے چیز کتنی ہونا چاہیے رنگ کیا ہے ون مائل ان سیون منٹ ایک مائل جو ہے وہ بنتا ہے ون پوائنٹ سکس کلومیٹر سولہ سو میٹر آپ نے کرنا ہے سات منٹ میں فور میل مرد کے لیے ایک مائل سات منٹ میں اور پانچ فوٹ چھے انچ آپ کو ہائٹ چاہیے اور تھرٹی تھری منیمم چیسٹ چاہیے آپ کو اور پھلا کے جو ہے ایکسٹینڈ کر کے وہ تھرٹی فائیو اب خواتین کے بات کریں تو ون مائل ان نائن منٹ نو منٹ میں ایک مائل وہ ہمارا جو ہے ٹائم ان کو دو منٹ زیادہ دے دی گئے ہیں لیکن وہ رننگ جو ہے دسٹنس ہے وہ سے ہی میں فائیو پوائنٹ ٹو انچ ہائٹ ہے پانچ ہر یا دو انچ کی ہائٹ ہو اور ایک مائل نو منٹ میں کرتے کرنا ہے اس کے بعد اپلائے کیسے کرنا ہیں آپ نے فیس کیسے ڈیپوزڈ کروانی ہے انہوں نے دو چار اپشن دیتی ہیں پہلے وہ تین دیتے ہیں تینوں بینکس ہوتے ہیں اس پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ایچ بی ایل یو بی ایل آن لائن اور موبائل پیسہ موبائل پیسہ میزی پیسہ جیز کیسے اور لاسٹ جو ہے اس کی ٹوئنٹی سیمتھ اکتوبر ہے کل جو سیٹس آئی ہیں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں ٹوئنٹی سیمتھ اکتوبر ٹوئنٹی سیمتھ سیمتھ میں یہ سیٹس ہیں اور اب آتے ہیں فیس یہ سیٹس ہیں پی ٹی ایس کے تھوڑ جو پاکستان ٹیسنگ سنویس ہے اس کے تھوڑ یہ سیٹس ہیں اور اکثر تو وہ فیس جو ہے بہت کم رکھتے ہیں لیکن اس بات جو ہے انہوں نے بڑھا دیا ہے شاید کوئی خسارے میں جا رہا ہوگا تو انہوں نے سیٹس جو ہے اس کی فیس ہے وہ پہلے سے لے کر سکیل تک یا سول میں تک سیم ہے چار سو بیس رپے چار سو بیس رپے آپ یو بی ایل میں ایچ بی ایل میں یا آن لین یا موبائل پیسے کے تھوڑ کروا سکتے ہیں اور ٹوئنٹی سیمتھوں فکتوبہ اس کی لاسٹ ریٹ ہے اور سارا اب آپ اپلائے کیسے کرنا ہے اب میں اپلائے کا بتاتا ہوں آپ کو اپلائے کا جو یہ ہے کہ سارا کرائیٹیریہ سیم ہے سارا انٹی ایس پی ٹی ایس آئی ٹی ایس یو ٹی ایس او ٹی ایس یہ سب کا سیم ہے اپلائے کرنا ہے کا طریقہ ایک بار سن لیں کہ آپ نے سب سے پہلے فارم ڈاؤنڈ کرنا ہے فارم ان کی افیشل پی ٹی ایس ڈوٹ او آر جی ڈوٹ پی کے پر دے دی گئے ہیں فارم جو ہیں وہ چار پانچ کیٹرگری میں ڈوائیڈ کر دی گئے ہیں کہ ایک سے چار سکیل تک یہ والا فارم ڈاؤنڈ کر کے فیل کریں گے پانچ سے دس تک یہ دس سے پندرہ یہ پندرہ سے سولہ یہ اس طرح کے چار پانچ کیٹرگریز ہیں وہ آپ نے جس پوشٹ کے لئے بھی کسکیل کے لئے پر اپلائے کرنا ہوگا وہ آپ فارم وہاں سے ڈاؤنڈ کریں گے ڈاؤنڈ کر کے فیل کر کے اپنا تھم لگا کے سکنیچر کر کے فوٹوز لگا کے فیسٹ اپوزٹ کر کے جو انہوں نے پی ٹی ایس کوپی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کر کے ایڈی کر کے کوپی اٹیج کر کے آپ چلے جائیں گے ڈاؤنے پوسٹ اوفیس جانے کے بعد آپ اس کو لفافے میں پیک کر کے اوپر گم شم لگا کے اوپر لکھنے آپ نے پی ٹی ایس کا جو افیشل ہیڈ کوٹر ہے وہ ہے آئی تینک ادیل پلازہ اسلام آباد اس طرح سے ہے اس کا ڈریس میں اور ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں پی ٹی ایس کی مین افیشل ویب سائٹ کا ادھو سے آپ وزر کر کے دے سکتے ہیں وہ آپ کو ان کو سینڈ کر دیں گے ایک دن لگے گا سینڈ ہو جائے گا وہ آپ سے پوسٹ اوفیس والا ساتھ ساتھ ستر پلے لے گا اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو ڈیٹ آ جائے گی فیزیکل جس کا ہونا ہوگا اس کے پہلے فیزیکل آ جائے گی جس کا ڈیٹن ہو ہونا گا اس کے پیٹن آ جائے گی پی ٹی ایس کی طرف سے میسج آئے گا کہ آپ جو ہیں آپ نے اپلائی کیا تھا آپ کا فیزیکل اس طرح کو یہاں یام جو ہوگیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ ساتھ بھی کرتے لیں گےرے جو س ambi بھی قرآ کی تیرائی 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 تیشل اس میں صرف ہیک دیویشن یا سب دیویشن psr کی نہیں ہیں کلاب البزunks کر دستفر فیشتر محمد آط bursting کےکی ، خیبرño ایک ساتھ سکتا ہے دیا خان کی پشاورڈر پشاورڈ 한다 اور فیشتر 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 محمد۔ کو کریٹریا بتا دیا کہ آپ نے کیسے کیسے اپلائے کرنا ہے اور یہ باقی جو ہیں اس کے پاسٹ پیپرز اور اس کو مزید کریٹریا سلیبس کیا ہوگا وہ سارا آپ جانے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ مزید میری اپلیٹر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ کا بھی بھلا ہو اور آپ کے چاہنے والوں کا بھی تینکیو